نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بیٹینیوز بیہار اور میں ہوں پنکج بھٹ اس سمیں ہم آپ کو نلزل یوزنا کی کیا استطیق ہے خاص کر کے بھگوانپور پرکھنڈ انترگت موقتیارپور پنچائت کے وات نمبر سات اور چھے میں جہاں لوگوں کیوں امید ہی نہیں تھی کہ اب یہاں پہ نلزل یوزنا لاغو بھی کیا جائے گا لیکن جیسے ہی شرکار کا دبا پنچائت پرتنیدیوں کے اوپر پڑا تو اس کاموں میں تیجی آئی جہاں تیجی تو آئی کام بھی ہوا ٹاور بھی لگے پانی بھی چل رہی ہے لیکن جیسے ہی پانی کا دبا بڑھتا ہے ویسے ہی بشائی گئی پائپ لائنیں جو کی آپ اسے دو نمبر نہیں اسے آپ چھے نمبر سات نمبر کا بھی آکڑا دے سکتے ہیں اس طریقے کا پائپ لگایا گیا مسینے لگائی گئی شات ہی جو سرکار کا نیم ہے اس نیم کو تاکھ پر رکھ کر کے وہاں کے انزینئر نیرس کمار کے دورہ کام کروایا گیا جہاں چار سو فٹ جہاں پہ سرکار کا کہنا ہے کہ چار سو فٹ تک بوڑنگ جانا چاہیے وہیں پہ دو سو اسی فٹ پہ بوڑنگ لگائی گئی اور پانی کی گنبتہ کی بات آپ نہیں کر سکتے کیونکہ پانی کی گنبتہ کی کوئی شبوت ابھی تک نہیں دیے گئے ستروں سے ملی جانکاری کے انزار جب وہاں پہ پانی چلایا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تصبیروں میں کہ ٹاور کے نیچے ہی پائپ فٹا ہوا ہے جہاں سے پانی لیکیز ہوتا ہے اور جس کے بجے سے عام زنمانس کے گھروں میں جو پانی پہنچتی ہے اس میں فورسس نہیں ہوتے اس میں پریشر نہیں ہوتا جس کے بجے سے لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں سرکار پہ اپنا گصہ اتارتے رہتے ہیں پانچایت پرتنیدیوں کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں جو کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں آپ دیکھئے ایک تصبیر میں آپ کو کنسٹرکشن کمپنی کے نام دکھائی دیں گے آپ سوچ سکتے ہیں ان کنسٹرکشن کمپنی کے کندھوں پہ کتنی ذمہ داری کے ساتھ سرکار نے کوئی کام دیا اور انہوں نے اس کام کو آونے پانے کر کے رکھ دیا نشچہ ہی ہے ایک ذات کا بیشہ ہے مقتیار پور پنچایت کے مقتیار پور پنچایت کے چھے اور سات نمبر وارڈ کی آپ تصویر میں دیکھئے کہ کس طریقے سے تابر لگایا گیا کس طریقے سے گئے ذمہ دارانہ انداز میں سارے کام آپ دیکھ سکتے ہیں عام اُبھوکتا خاصے ناراج خاصے پریشان ہے کہ اس طریقے کا کام کیا گیا ہے کہ جیسے ہی پانی شپلائی کے لیے وہاں سے چلتی ہے زگہ زگہ لیکیز ہو جانے سے راستے بھی اب چلنے لائک نہیں رہ گئے جو پانی عام زنتا کے پاس پہنچنا چاہیے جس سدھ پانی کے لیے بیہار سرکار نے جی طور پریاس کیا اور سب کے گھر سوکچ جل پہنچانے کا وعدہ کیا سات نشچہ یوزنا میں جسے سامل کیا گیا اسے انزینئروں کے دوارہ کس طریقے سے زمین پر اتارنے کا کام کیا گیا ہے وہ آپ اس تصویر سے اسپسٹ روپ سے سمجھ سکتے ہیں زیہ میں بازابتہ کہنا چاہوں گا کہ انزینئر نیرز کمار کے دوارہ اتنی گھناؤنی طریقے سے کارج کو انجام دیا گیا ہے کہ جو ابھی لگا پلانٹ اور ابھی ہی وہ دن گن رہا ہے کسی ایسے لوگوں کا کسی ایسے زنپرتینیدیوں کا کسی ایسے ادھیکاریوں کا جو اس کا ادھار کرے زیہ آپ دیکھئے کہ مکتیارپور پنچائت کے چھے نمبر وارڈ کی نلزل کی بیبستہ کیسی ہے اور سات نمبر کے نلزل کی استطی کیسی ہے اب بنے لیے گا بیٹی نیوز کے ساتھ ہم آپ کو اس کے اگلی کڑی میں وہاں کے لوگوں کی پرتکریہ بھی دکھائیں گے اور یہ بھی دکھائیں گے کہ مکتیارپور پنچائت میں سکچہ بیبستہ کتنا بہتر ہو چکا ہے اب بنے لیے گا بیٹی نیوز بیہار کے ساتھ